گریب انسان ہے اور جس کے گھر میں پیسے نہیں اور وہ زہر کھا کے بھی مارا تو وہ بتائیں وہ کبر کے پیسے کفن کے پیسے کہاں سے دے گا پھر اس کے بعد اب یہ گورنمنٹ ٹیکس مانگنا شروع ہو گئی اب بتائیں پہلے تو جینا مشکل تھا یہاں پر جو جس حساب سے بجلی کے بل اور کھانے پینے کی چیزوں کے ریٹ ہر چیز کے ریٹ بڑھ گئے تو اب کیا عام بندہ مر بھی نہیں سکتا مرنے کے بعد بھی وہ گورنمنٹ کہتی پہلے اپنی اس کی جیب سے پیسے نکال کے مجھے دو پھر اس کو دہنانا ہاں جی یہ تو بہت زیادہ ظلم ہے حکومت کا پہلے دربدار پھر میں کہتے ہیں اللہ دعا کرتے ہیں کچھ سارے ایک سے ہو جائے غریب و میرے ایک سے ہو جائے پھر کبر بھی نہیں ہو جا سکتا ہیلو اینڈ ویلکم فرینڈ میں ہوں مظفر چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پرفیکٹری ایکشن دوستو اس وقت ہم فیصلہ باد کے ایک قبرستان کے اندر موجود ہیں یہاں یہ صورتحال ہے کہ جینا اگر مشکل تھا تو مرنا بھی مشکل ہو چکا ہے حکومت نے جس طرح بجلی پٹرول گیسز کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر ٹیکس لگایا اسی طریقے سے انہوں نے لوگوں کے مرنے کے اوپر یعنی کے مرنے کے بعد قبر کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے تو پاکستانی پبلک اس ظالمانہ ٹیکس کے بارے میں کیا کہتی ہے جانتے ہیں پاکستانی پبلک سے کہ انہیں اب مرنے کے بعد بھی ٹیکس دینا پڑے گا چلتے ہیں پاکستانی پبلک اسلام علیکم واریکم اسلام آپ کا نام سر محمد ابراہیم عمد اسمائیر آپ اپنے بزرگوں کی قبروں پر آئے ہیں ہم گئے یہاں پر آپ کے علم میں ہے کہ گورنمنٹ نے اب قبروں کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا ہے پہلے ایک عام بندہ جو تھا وہ آٹا چینی چاول بجلی کے بل پیٹرول ان چیزوں کی وجہ سے اس کا زندہ رہنا مشکل تھا تو اب اس کا مرنا بھی مشکل بنا دی ہیں انہوں نے بلکل انہوں نے بہت زیادتی کی ہوئی ہے اگر آئی ایم ایف ہمیں کہہ رہا ہے کہ جی اپنی ریفارم کریں اپنے اپنے ٹیکس ریفارم کریں اس کا مطلب یہ نہیں کہ عوام پہ ہی بوجھ پہ بوجھ ڈالیں اب عوام کو نہ تو کھانا ملے گا ایک تو غریب عوام کو ویسی ختم کریں گے پھر اب غریب عوام کہیں گے کہ قبر کے اوپر بھی پیسے دے کر جاؤ کفن بھی خریدنا ہر چیز خرید کے بغیر تو کوئی جاتا نہیں ہے قبر بھی بنانے پہ بھی مزدور پیسے لیتا ہے اوپر سب گورنگاں کتنے پیسے کتنے پیسے لگ جاتے ہیں ایک قبر پر بنانے میں تقریباً تیس ہزار پیہ لگ جاتا ہے تو عام بندہ جو ہے بہت مشکل ہوتی ہے اگر ایک غریب انسان ہے جس کے گھر میں پیسے نہیں اور وہ زہر کھا کے بھی مارا تو وہ بتائیں وہ قبر کے پیسے کفن کے پیسے کہاں سے دے گا پھر اس کے بعد اب یہ گورنمنٹ ٹیکس مانگنا شروع ہو گئی اب دیکھیں قبریں بھی بیچنے لگ پڑے ایک طرح سے ٹیکس دے دے کر تو ہم لوگ کبھی گھر بنائیں اس پہ علیہ دا ٹیکس دیں ہر چیز ایک انسان گھر بھی بناتا ہے تو اس کو ریجسٹریوں پہ پہلے ٹیکس ڈالا ہوا تھا اب قبرستانوں پہ بھی ٹیکس ڈال کر تو اس کے اوپر بھی ظلم کرنا شروع کر دیا ہے اسلام علیکم وآلیکم اسلام آپ کا نام سار راہد بیک محمد امتیاز انور سر جی اب پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہوگا کہ قبر کے اوپر بھی ٹیکس لگ رہا ہے پہلے ایک عام بندہ گھی چینی دالیں چاول بجلی کے بیل پیٹرول سے پریشان تھا اب گورنمنٹ نے اس کا جینا تو مشکل بنایا تھا مرنا بھی مشکل بنا دیا اب کہہ رہے ہیں کہ جی قبر کے اوپر ٹیکس لگے گا جو آپ کو مرنے کے بعد بھی گورنمنٹ نے نہیں چھوڑا تو کیا کہیں گے اس بارے میں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں یہ ہماری گورنمنٹ ہمیں مرنے بھی نہیں دے گی یہ تو گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے نا کئی جگہ پہ ٹیکس پہلے شادی حال پہ لگا ہوا تھا ٹیکس ویسے بھی کتنے ٹیکس لے لی بھی لوگ کی ساتھ بھی لے رہے ہیں ابھی قبرستان پہ بھی لگا دیا یہ تو نہیں لگانا چاہیے تھا جب لوگوں کا تو جینا مرنا بھی مشکل ہو گیا پہلے تو یہ تھا کہ بھی زندہ رہنے کے لیے کچھ کھانا بھی نہ مرنے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ کر کے جاؤں گے کہتے تھے نا کہ مر کے کچھ چلو پنجابی کی بات نا ہاں جان چھوٹ جائے گی مر کے اب مر کے بھی جان نہیں چھوٹے گی اب تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی جان نہیں چھوٹے گی بات اللہ کرتا ہی سکون ہو جائے گا ابھی پیچھے والوں کے لیے کچھ چھوڑنے کے وجہ ان کو کچھ کرنا پڑے گا پہلے مرنے والا پاکٹ میں پیسے رکھے گا تو پھر مرے گا پھر اس کی جان چھوٹے گی باقی معاملات پھر بعد میں تو ویسے دنیا میں کسی جگہ بھی یہ اس طرح کا کام نہیں کیا لیکن یہ ہماری گورنمنٹ اس طرح کے اُلٹے کام کیوں کر رہی یہ تو گورنمنٹ کو میرے خیال پیسے بٹونے کے لیے کہہ سکتے ہیں پیسے بٹونے کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی وسیلہ چاہیے اب وہ کچھ نہیں بن رہا تو وہ کرے مرے ہوئے بندے کے جے میں سے نکالے اسلام علیکم والیکسلام آپ کا نام مجاہد صاحب آپ کو پتہ چلا کہ گورنمنٹ نے قبر کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے یہ تو زیادتی ہے گورنمنٹ کو ایسا نہیں چاہیے تھا کوئی انسان مالی حالات سے بھی تانگ ہوتا ہے وہ بچارہ کیسے افورڈ کرے گا اس کو یہ بتائیں آپ پہلے تو جینا مشکل تھا یہاں پر جو جس حساب سے بجلی کے بل اور کھانے پینے کی چیزوں کے ریٹ ہر چیز کے ریٹ بڑھ گئے ہیں تو اب کیا عام بندہ مر بھی نہیں سکتا مرنے کے بعد بھی وہ گورنمنٹ کہتی پہلے اپنی اس کی جیب سے پیسے نکال کے مجھے دو پھر اس کو دفنانا یہ تو بہت زیادہ ظلم ہے حکومت کا جس نے یہ ٹیکس لگایا یہ تو چیز فری ہونے جی حضرت سے سنا کبھی کہ مردوں کے اوپر بھی ٹیکس لگایا آپ نے کبھی سنا پہلے سے پہلے یہ پہلی دفعہ سن رہے ہیں اس بات کو گنیا میں لوگ زندہ لوگوں کو بھی ریلیف دیتے ہیں ان کو لیکس کرتے ہیں مرنے کے بعد بھی یہ کیسے سمجھ سے بارے ایک عجیب غریب قسم کا ٹیکس لگا دیا اس دورمنٹ نہیں یہ تو بہت زیادہ کی بات ہے لیکن جو انسان بچارہ روٹی کے لیے تانگ ہے وہ بچارہ جب یہ کتنا خرچہ آجاتا ہے آپ کو اندازہ ہے کہ ایک بندہ جب مرتا ہے اس کی قبر پہ کتنا خرچہ آجاتا ہے قریب پچیس سے تیس ہزار پہ خرچہ آجاتا ہے یہ قبر میں تو ظاہر ہے بچارے نے کہاں سے کرنا ہے وہ تو مر گیا نا اس نے کیا کرنے اس کے پیچھے والے بھی وہ مرنے پہ مجبور ہو جائیں گے پھر ہاں جی ظاہر ہے وہ بچارے کسی سے دار پکڑیں گے کسی سے پکڑ کے بچارے یہ ٹائم کو پورا کریں گے اسلام علیکم وآلیکم سلام بیٹا با جی آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ نے قبر کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا کوئی مرے گا تو وہ پہلے پیسے دے گا گورنمنٹ کو اور اس کے بعد میں اس کی تدوین ہوگی تو کیا کہیں گی اس بارے میں کہ اس طرح کا ٹیکس ہونا چاہیے یہ تو بلکل نجاز ہو رہا ہے غریب کہاں جائیں گے اور ہمارا تو شروع سے یہاں پہ رہا بھائی ہے بانجی ہے بتیجی ہے ابو ہے امی ہے تو ہم کہاں جائیں گے گروں کے تحلات ہی بہت خراب ہوگی کاروبار بھی خراب ہے تو یہ بلکل نجاز ہے جو بھی کر رہا ہے نا اچھا نہیں کر رہا جب غریب کہاں جائیں گے نیر میں اس کو گڑا دیں گے کہاں گڑا دیں گے کبرستان میں دفن کرنا نا ہم لوگ کہاں جائیں گے ہم نے تو آنا ہی ادھر ہے میرا بھی کوئی پتہ نہیں کب مارجو میں نے بھی ادھر ہی آنا گورنمنٹ یہی کہہ رہی ہے کہ اپنے پاس اتنے پیسے رکھیں کہ مرنے کے بعد ہم کھاتے بھی نہیں ہے گورنمنٹ کے گھلے میں ڈالی جاتے ہیں گورنمنٹ کا بھلا کر دیتے ہیں اپنے بچے مار دیتے ہیں پہلے دربدار میں کہتے ہیں اللہ دعا کرتے ہیں کو سارے ایک سے ہو جائیں غریب میرے ایک سے ہو جائیں پہ کبر بھی نہیں ہو جا سکتا